نمشکار میں ہوں اکرشن اپل اور اس سمیں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال کے کرن ویہار سے جہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ایک پتہ کو ان کے بیٹے اپنے گھر پر نہیں رکھ رہے اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ چل پھر نہیں سکتے اور اس کے باوجود جو ان کے بیٹے ہیں وہ انہیں گھر پر نہیں رکھتے اور حالانکہ ہماری بیٹے سے بھی بات ہوئی ہے ان کے رشتہ دار بھی موقع پر ہے ان سے بھی بات ہوئی ہے لیکن نا جانے کیوں وہ ان کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے ان ان سے بھی بات کریں گے سب سے پہرے انکل جی سے ایک بار بات کر لیں تو انکل جی کیا نام ہے آپ کا کتنی عمر ہے آپ کی ایک سٹھ سانس تو آپ کا بیٹا نہیں رکھ رہا آپ کو بھر پہ جواب دے رہا ہے جو منا کر رہا ہے یہ کیا رہا ہے یہ سارا نقصان میں نے کیا ہوگا سارا نقصان میں نے کیا ہوگا لیکن ایسے کچھ آئے نہیں سکتے آپ نہیں جی پارلائز ہے میرے پارلائز ہے آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیرلائز ہے پتہ وہ چل پھر نہیں سکتے اور باوجود اس کے جو ان کے بیٹے ہیں وہ انہیں گھر پر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے حالانکہ یہ فون ہمیں صبح بھی آیا تھا لیکن ان کے ایک رشتدار نے سمیں بولا کہ ہم سمیں کچھ لینا چاہتے ہیں اگر پریوار کا معاملہ ہے پریوار میں ہی سولچ جائے تو کم سے کم ہمیں باہر تک جانے کہ ضرور نہ پڑے جو ان کے بیٹے ہیں ان سے بھی ایک بار بات کر لیتے ہیں سر کیا نام ہے آپ کا اپنے پتہ جی کو گھر پہ نہیں رکھ رہے آپ سر پنکجوت سے میرا نام جس کا ریزن تو خیر اگر میرے خیال سے اگر پورے خاندان کو کٹھا کیا جائے تو زیادہ بہتری ہے کیونکہ میرے دادا جی بھی اچھے خاصے گیانوان ہیں انہیں زیادہ نو لی جائے اور میرے یہ بھائی صاحب بڑے بھائی صاحب جو تاؤ جی کے لڑکے جنہوں نے آپ کے پاس فون کیا وہ بھی کچھ زیادہ یہ ہیں سمجھدار تو اگر میرے خیال سے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر سب کو کٹھا کیا جائے اور بیچ چونک میں اگر پنچائت کری جائے تو زیادہ بہتری ہے کیونکہ آپ کو پیدا کیا آپ کے بھی آگے بچے ہیں یہ جیون دکھایا اس کے باوجود آپ ان کو نہیں رکھنا چاہتے ہیں ایسا کیوں ایسا یہ کارن ہے سر کہ میں شروع دن سے کافی منت کرتا رہا اور میرے پیتا جی نے گھر کے سمان بیچے جوان سٹا لاٹری یہ سب وہ جو ہے وہ کھیلتے تھے وہ میرے پورے پریوار کو یہ ساری بات کے بارے میں پتا اور شہر میں بھی اچھی خاصی بات پتا ہے یہ لوگوں کو اور اس کے باوجود جب میں وہاں سے نکلا نکلنے کے بعد جب میں اپنے پیرو بے سٹینڈ ہوا تو میں نے ایک گھر بنایا ہے تھارا نمبر گلی میں تھارا نمبر گلی میں بنانے کے بااد میرے پیتا جی نے کی اور میری کبھی بنی نہیں کیوں کیوں انہیں گھر کا سمان بیس دینا اور میں نے اپنا ایک ٹیم بکھے رہے کہ وہ سے جوڑنا وہ اس طرح رہے گا تھا جس میں 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 سر ملٹی مینٹینس کا کام کرتا ہوں مجھے تو روزگار چیئے چاہاں میرے ڈھونے کے لیے مل جائے میں تو وہ بھی کرتا ہوں مجھے گھر توڑنے کے لیے مل جائے میں وہ بھی کرتا ہوں سر الیکٹریشن کا میکنیکل ہائیڈرولیک الیکٹریکل میکنیکل آل ران ڈرو سر میں تو پیٹ چلانے کے لیے میں سب کچھ کرتا ہوں سر تو وہاں سے پھر جب جین کی میری نئی بنی تھی تو پھر میں وہ گھر چھوڑ کے نکڑ گیا تھا جنہوں نے گھر کے جو جو بھی سمان تھے وہ بیس دی ہے اس کے بعد جی پھر اپنا انہوں نے پھر وہ اپنی بیٹی کے ساتھ لگ کے میری سسٹریک جو پنجاب بیائی ہوئی ہے اس کے ساتھ ملکے جی انہوں نے باپ بیٹی نے کیونکہ اسے ایک پلاٹ چیئے تھا وہ پلاٹ کے چکر میں انہوں نے اس گھر کو بیس دیا اور بیچنے کے بعد جی اس میرے کو دو لاکھ روپے دے کے ایک مہینے بعد اس کے بعد ساری اماؤنٹ اس کے پاس اب وہ کس طرح سے پنچائی وہ انہیں مجھے پتا جی جن کے سامنے مجھے دو لاکھ دیئے تھے وہ بھی ہیں یہاں مگر وہ بھی مل جائیں گے آپ کو جن کے یہاں یہ لگ بگ آٹھ چھ ساتھ سال سے رہ رہے تھے میرے پاس نہیں تھے یہ گھر بیچنے کے بعد ہی میرے پاس نہیں تھے کیونکہ میں یہ قرآن پر چلا گیا تھا جی وہ بھی مل جائیں گے آپ کو جن کے پاس تھے جیسے ان کا مس اپننگ ہوئی ہے پیرلائز کی تو اس کے لیے بھی آپ کو وہاں سے ادھر سے پتا کر سکتے کہ کس طریقے سے کیا ہوا اور میں نے کیا کیا چھے مہینے میرے پاس رہے ہسپتال میں میں بھی رہا ان کے پاس یہ میرے بھائی لوگوں نے ابھی کچھ اماؤنٹ دی کیونکہ میرے پاس شروع دن سے کچھ نہیں ہے اب یہ مکان کھڑا ہے کہ اینٹ کی مینت کر کے میں نے اسے بنایا مکان مانگ رہے آپ سے وہ مکان تو سر کہہ نہیں سکتے کیونکہ اب ان کی وہ کہہ نہیں سکتے کیونکہ میرا یہ اس ٹیم نے بڑی میرے سے بنا رہا جی کیونکہ میں آلریڈی سب بک چکا میرا ختم ہی ہو گیا تو وہ کیسے مانگیں گے جی کیونکہ آپ کو رکھنے میں کیا دکت ہے یہ تو چلو آپ نے جو کہانی سنانے سے سنا دی دکت کے جو فون آیا تھا ہمارے پاس وہ یہ بتاتے کہ آپ رکھنا چاہتے ہو آپ کی جو پتنی ہے وہ نہیں رکھنا چاہتی نہیں سر ایسا کچھ نہیں ہے وہ جن بھائی صاحب نے فون کیا ایکچلی وہ میرے بار خلاف شروع دن سے میرا تقریباً مجھے لائک نہیں کرتا ریزن یہ ہے کہ میں مو پہ بولنے آڑا انسان ہوں جھوٹ کو جھوٹ بولوں ہوں سچ کو سچ بولوں گا مگر یہ آپ ان کے مو بند کروا دو اپنے پتا جی کو گھر پہ رکھ لو آپ مو بند کروا دو ان کے بلکل آپ کے بات جائے جا سر مگر پھر میں میرے میں ان کو گھر پہ رکھ لیتا ہوں تو اس کے بعد میں کھانا کہاں سے کھاؤں گا سر کیونکہ میں ابھی کہاں سے کھا رہی ہیں ابھی میں دیادی مصدوری کر کے جب میں نے ان کو یہاں پہ رکھا تھا تو میں لوگ ڈاؤن تھا مگر جب تھوڑا سا لوس ہوا تو کام کے لیے نکلتا تھا میرے پتا جی مجھے جان نہیں دیتے تھے کیونکہ وہ بھی ایک مجبوری تھی ٹویلیٹ باتھروم وہ سب میں ان کے لیے بلوک ہو گیا تھا یہاں پہ تو اگر میں کام پہ نہیں جاؤں گا میں کام نہیں کروں گا تو میں کہاں سے کھاؤں گا اپنے بچوں کو کیسے کھلاوں گا اور ان کا کا علاج کیسے کروں گا پتنی سیوہ نہیں کرتی پتنی کرتی ہے جی بلکل مگر کھانے کے لیے تو سیوہ ضروری نا سر کھانے کے لیے تو روزگار ضروری ہوئے گا نا تو اس لیے آپ پتا کو گھر سے باہر رکھنا جاتے ہیں بھی آپ کام کر سکے ہاں بلکل جی اور دوسری بات جب یہ بائی صاحب اٹھا کے لے کے گئے تھے جس لہجے میں لے کے گئے تھے تو اس طرح سے یہاں کوئی بھی گھر کا بڑا میمبر نہیں آیا کسی نے میرے کندے پہ آت رکھے یہ نہیں بولا کہ بیٹا آپ کی آلات بھی خراب ہے ہم علاج کے لیے لے جائیں گے اور علاج کرانے کے بعد آپ کے پاس چھوڑ جائیں گے دن دی ہڑے یہاں سے جس طرح سے ڈاکڑا ڈالتا اس طرح سے ان کو اٹھایا گیا ڈاکڑا کچھ سونا چاندی تھوڑی ان میں لگا ہوا تھا بھی جو لے گئے اور اتار کے واپس دیکھے جا رہے ہیں نا چاندی تو نہیں تھا سر وہ علاج کی بات تھی تو مجھے یہ بتاؤ آپ کی کتنے بچے ہیں کتنے بچے ہیں میرے دو بچے ہیں بیٹا بیٹی ہے بلکل سر اگر کل کو آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ایسا ہی کرے کیا کرو گے آپ یہ پہلی بار ہو رہا ہے ہمیشہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ماتا پتا کو جو گھر سے بار نکال دیتے ہو کیمرے پر سامنا نہیں ہو پاتا آج آپ سے چلو سامنا ہو گیا کل کو آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ یہی کچھ کرے آپ کو کیا لگے گا آپ اپنے کان میں نے ایک ایک انٹ کو بڑی میند سے بنایا ہے اتنا بڑا آپ نے نیچے اوپر مکان بنایا ہے ایک پتا کے لیے کمرہ لیٹرنگ باتھروم آپ کو نہیں آپ کو لگتا میں دے سکتا ہوں سر وہ تو بات ہے نہیں اگر اتنی بات ہوتی تو میں چھے مینے کیوں رکھتا ہوں اگر یہی بات ہوتی مجھے رکھا ہے اگر یہی پیرلائز آپ کو ہوتا تو آپ کو لگتا ہے آپ کے پتا جی آپ کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں بلکل نکالتے ہیں سر کیونکہ انہوں نے پہلے ہی سارا کچھ ختم کر دیا میری بنائی ہوئی میند ختم کر دی انہوں نے آج تک وہاں جا رہے تھے وہاں یہ بولا تھا میری ایک بیٹی ہے میرا بیٹا کوئی ہے ہی نہیں تو اب آپ وہ بھی آپ بدلہ لے رہے ہو اس بات کو نہیں نہیں سر میں بدلہ تو میں نہیں سکتا بلکل بدلے والی تو بات آتی نہیں سر ان کے اور بھائی ہیں جن جن کا فون آیا تھا جن کی پتنی کا شاید فون آیا تھا کیا نام ہے آپ کا کیا معاملہ ہے یہ پورا آپ نے جب میں صبح بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ گھر کا معاملہ ہم سلجھا لیں گے اگر نہیں سلجھا تو آپ کو بتائیں گے کہ سماج میں کیا کچھ ہو رہا ہے یہ پتہ لگنا چاہیے کیا پورا معاملہ یہ یعنی اپنے پتا جی کو رکھنے کو تیار نہیں ہے آپ منانا چاہتے ہیں ماننے کو تیار نہیں ہے ہم نے اسی بولا جی کہ آپ نے تیرے ڈیڈی ہیں رکھنا تجھے ہی بڑے گا اس کو کوئی اور رکھے گا نہیں ہنا سالے میں چھوڑنا ہے تو وہ بھی تیری ڈیوٹی بڑھتی ہے یا تو کئی اور ان کی سے ہوا ہم تو کیول ہیلپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ ڈاؤن میں اس نے مجھے بولا لڑکی کو بولا کہ ہاں بھی میں اس کو نہیں رکھ سکتا اور آپ اس کو لے جو نہیں تو میں اس کو پرچھت میں مانٹی میں ڈال دوں آیا یہ مرے جیے میں اس کو دیکھوں جب اس نے ایسے ورڈ اپنی انہوں نے ان کے بیٹے نے اپنی بہن سے بول لینا تب اس بہن کا فون ہمارے پاس آیا تب میں نے اس کو بولا کہ کوئی بات نہیں اس کو میں دیکھتا ہوں اور وہ بات آئی اس ہی کارانے سے میں ان کو لے کے بھی گیا میں نے اپنے بیٹے سے بولا بیٹے اس کو ان کو اٹھا لاؤں وہاں سے اور علاج کروا کے پھر دیکھ لیں گے جیسی اگر جو ہم لانے کی عمت رکھ سکتے ہیں چھوڑ کے بھی آجیں کوئی بات نہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہوتی جب ہم عمت کر کے یہاں پر آکے ان سے مل سکتے ہیں ان کی ایلپ کر سکتے ہیں ہم ان کی دوائی بٹی کے لیے ان کو بول سکتے ہیں کہ ہاں بھی کہیں لے کے جانا ہے تو ہم پیسے سے دے لے سے جیسی بھی تیری مدد ہوگی وہ کر سکتے ہیں اور اس کنڈیشن میں جب ہم بھی تنی بات کر سکتے ہیں ہم لے کے بھی جا سکتے ہیں اور لے کے گئے ہم نے ایسا کیسا مارکہ علاج بڑھنا وہ ہم نے کروا بھی دیا اور واپس ان کو چھوڑنے کے لیے آئے ہیں تو یاد یہ بول رہا کہ میں ان کو اندر نہیں رکھتا رکھنا تو تیرے کوئی پڑے گا تیرا ڈیڈی ہے تجھے ہی رکھنا پڑے گا ہس کے رکھ رو کے رکھ وہ تو دیکھ تیری مجبوری ہے تو یہ سوچیں ہاں بھی نہیں اس کو کوئی اور رکھے گا ایسا تو کوئی نہیں باتیں بول رہے ہیں جس سارا سمان بیچ دیا ہمیں برباد کر دیا سچا یہ کیا معاملہ سمان بیچ دیا مکان بیچ چاہیے دونوں وہیں پہ رہتے تھے کٹھے ایک ہی گھر میں بیٹی شادی سارے سارے پریوار نے کٹھے ہو کے کر دی تھی اس کی شادی میں بھی ہم نے جتنا ہو سکا سارے پریوار کی مدد سے یا جیسے بھی کھڑے ہو کے اچھا وہ لڑکی بھی تو ہی لیا آیا ہوگا دیکھ کے اپنے آپ ہی لیا تھا تو مدد یہ ہوتی ہے تو میں اگر ہم نے اپنے گھر میں بھی بٹھا لیا نا وہ بھی ایک مدد ہوتی ہے یہ فائننشل مدد بوجھ نہیں سکتے کیونکہ آپ نے کری نہیں سار ایسا ہے میرے آپ نے کوئی فائننشل مدد نہیں اور دوسری بات ابھی جو ابھی آپ یہ کہہ رہے تھے ہم نے اس کو یہ پیسے دلے گی یہاں کے مدد کریں آپ نے میری یہاں کے کوئی مدد نہیں کریں یہ بھی آپ جھوٹ بول رہے ہو میرے پیتا جی نے امیشہ تیر سے بولا کہ انہیں علاج کے لیے کہیں بھی جانا ہے کار کے لیے علاج میں جو تیرا پیسہ خرچ ہوگا ہمارے بجورگوں نے ان سے بولا ہاں بھی تو کر لے اور یہ ہم مدد کریں گے نہیں بولا ہوتے یہ موہ پہ جواب دے ہم مدد کی مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ بول بول میں رکھو گے مدد بولنے سے نہیں ہوتی مدد کرنے سے ہوتی ہے اگر آپ کی کچھ فائنینشل ہیلپ کر دیں وہ منتھلی تو کچھ دکت ہے اس میں پہلی تو بات یہ ہے کہ میرا میں وشواس کرتا ہوں اپنی مینت کی کمائی پہ میں کسی کی سپورٹ پر جینے والا آدمی نہیں ہوں میری سوچ آپ کسی کی سپورٹ پر جینے والا آدمی نہیں چاہتے تو اپنے پیتا جی کو تو یار کم سے کم رکھ لو یعنی کتنے دن ہے ان کے یہ پتہ نہیں ہے جانے کے بعد لگے گا لو جی اگر اس ٹیم مان لیتے تو ٹھیک تھا اتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں بول رہے ہیں سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کم سے کم یعنی آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہمارے لیے غلط ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے ٹھیک ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے غلط ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں کیوں ٹھیک لگتا ہے کہ پلڈ ایک طرف بھی باری نہیں ہونا چاہیے پلڈ پھاری کیا بات ہے اگر آپ کے پتہ دنیا دکھائیے یہ احسان سمجھ گی رکھ لو سر بہت بڑی گلتی ہوگی ان کا بہت بڑا احسان مگر بہت بڑی گلتی ہوگی اس جیون میں آکھ ہے کیونکہ شروع دن سے بھگتا رہا ہوں اسی طرح سے میری مدر چلے گئی انہیں کبھی دو ٹیم کی روٹی نصیب نہیں ہوئی ان کا بھی یہ ہی آل رہا ساری عمر وہ کام کر گیا تھے وہاں سے پیسے لے کے جوہاں سٹھا لاترین میرے بڑے بھائی ساب کو ساری باتوں کا گیاں مگر ابھی بتانہ نہیں چاہ رہے وہ اگر آپ پنچائت کرو بڑی آوالی بڑے والی تو ساری بات رام سے کھلتی ہے جو آپ بات کر رہے ہو جوانی میں دنیا گلتیاں کرتی ہے اب تو بزورگ ہیں چل نہیں سکتے پھر نہیں سکتے اٹھنے سکتے بیٹھ نہیں سکتے اب دکتہ بدلہ لے رہے ہوگی ان سے اس بات نہیں سکتا بات ہی نہیں سکتا میری اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ بدلہ لے سکتے ان کو رکھ تو لو کم سے کم سر ابھی جیسے بائی صاحب یہاں سے لے کے گئے تھے تو میں سوچتا ہوں کہ اگر چھے مینے کے لیے اگر میرے بائی صاحب رکھنا چھے مینے انہوں نے رکھ لے چھے مینے آپ رکھا نا سر انہیں تو دو ہی دن نہیں رکھا جس آپ سے یہ لے کے گئے تھے ان پر دو دن نہیں رکھا گیا انہوں نے پنجاب پیتا جی آپ کے ہیں یا ان کے ہیں یہ بتاؤ پیتا جی تو میرے مگر آپ اس بات کا احسان کرتے ہیں کہ انہوں نے دو دن نہیں رکھا آپ کو جی چاہے دنیا بھرکا کوئی آدمی نہ رکھے میں رکھنے کے لیے تیار ہوں سر میں نے رکھا چھے مینے رکھا نا کوئی احسان دھڑی ہے نو مینے تو آپ کی ماں نے آپ کو پیٹ میں بھی رکھا تھا وہ میں احسان والی بات نہیں کہہ رہا کہ میں نے ان کو یہاں رکھا چھے مینے میں تو آسان کی بات بھی نہیں کری مگر جس آپ سے یہ باو جی لے کے گئے تھے اس آپ سے یہ اس کے بعد میرے پاس آجیں گے پیتا جی آپ کے ہیں یا ان کے پیتا جی میرے ہیں آپ رکھ لو تو میں تو رکھنے کے میں چھے مینے لکھ لیں گے جیسے لے کے گئے تھے آپ نے فلم دیکھی ہے باگوان فلم دیکھی ہے باگوان فلم دیکھی آپ نے ایک بار ضرور دیکھو آج تو آپ جوڑ رہے ہیں میں نے دیکھی دیکھی آپ نے ضرور ہوگی مجھے پتہ ہے میرے پیتا نے بہت فلم آدے میں صرف ہی ہے گیا ہنٹو اپنے کام کو روٹی پتا جی کو کھلانے کے لیے نہیں ہے میرے پاس بلکل جیسی کھاتا ہوں بلکل 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 لوگ ڈاؤن تاؤن کی چھائیں اتنی تھی یہ بھائی صاحب کو بھی پتا کہ گھر سے وہاں فون جاتے دیں گھروں میں بڑے وہاں سے پھر سمان بنتا تھا پھر میں وہاں سے لے کے آتا تھا جو جنلا گیٹ میں بنتا تھا جی آپ کے گھر تو کچھ نہیں بناتا تو وہ بھی پانیر مانگیں گے بھائی صاحب کھلا دو گے آپ جیسی ہمارے پر مدد کی گی سر اپنے کی ہے مدد کیس طرح یہ کہہ رہے ہیں جی وہ پانیر کے ساتھ مانگتے ہیں چھائیں الگ ہیں یہ بات سچ ہے کیا میں پوچھنا جاؤں کیا مدد کری آپ نے لوگ ڈاؤن میں میرے گھر میں کتنی دن تک آیا آپ آپ نے میرے گھر میں کون سا راشنگیر آ کے ایک سکت کتنا راشنگیر آپ نے میرے گھر میں آ کے میرے صاحب کا فون کر کے کتنی بار آپ نے کہا کہ بھائی تو بکھا مر رہا ہوگا تیرے پیتا جی کو بھی پیسے کی جورت ہوگی تیرے پیتا جی کو بھی دوائی کی جورت ہوگی میں آتا ہوں تیرے پاس آپ آئے آپ آئیں میرے پاس نہیں آیا ہوگا نہیں آپ آئے نہیں آپ اس طرح سے جھوٹ چیز کے پیتا جی نے بھی جو یہ بجور گیا ان کے پیتا جی نے بھی یہ بات بولی کہ پانچ ہزار روپے میرے سے لے کے جانے آپ آئیں مینے کے اور اپنا خرچہ چلا لینا لوگ ڈاؤن ہے تیرا خرچہ نہیں چل رہا انہوں نے بھی اتنی بات بولی اب یہ اگر جو اس کے باوجود بھی کہتا ہے میں نہیں رکھتا تو کیا کہہ سکتے ہیں آپ نے کیا میری مدد کری میری سے ہی مدد کروایا بلکل ہے سر جب لے گا تو آپ سے میں نے جیسا میرے گھر پہ ناز تھا بھائی صاحب میرے گھر پہ کلو چاوڑ تھے یا پانچ کلو چاوڑ تھے ویسی میں نے مدد کیا میرے چاچا کیتنا کیتنا 50 قلوبہ آئی صاعب بھائی صاحب تک یہfur بعد کرتے ہیں جان سے اپنے کلو چاوڑا diffé DR دیا تطپک پتھر sellers جی نہیں کیوں ہم نے کھائے پھر بھی مجبوری میں کھائے کیونکہ یہاں تھا کچھ کھانے کے لیے مدد تو ایک طرف دے کر پتھر کھوا کہ مدد نہیں ہوتی استاج جی میں نے تو بولا نہیں ہاں بھی آپ نے بولا نہیں مہاراج میرے پاس پرماعتما نے سب دے رکھا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیلال جو بیٹا ہے وہ پتا کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے پتا پیرلائز رہے ہیں باہو جی یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو دکت ہے کچھ ان میں بیٹے میں یا آپ کے اندر کمی ہے جو اس طرح سے یہ کہہ رہی ہے ساری کمی میرے اندر ہیں ان کے اندر کوئی کمی ہے ساری کمی میرے اندر کیونکہ میں باپ ہوں اس وجہ سے ساری گلتی میری ہے یہ بھی گلتی ہے کہ انہوں نے مجھے پیدا کر دیا گلتی میری ہے جی کیونکہ میں نے تو فیلال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو لوگ ہیں یہاں پر بھائی سب اس طرح سے کرنا چاہیے یعنی فلمیں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بڑا گلت کر رہے ہیں بچے اپنے ساتھ اور حقیقت میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے جی سر بالکل گلت ہو رہا ہے اور ہم تو یہ کہیں گے اس کو رکھنا چاہیے ہیں ماں باپ کی سیوہ کرنی چاہیے کتنے دن کے میں مان لگتے ہیں دیکھنے سے سیوہ کرے گا اچھے ڈنگ سے تو ٹھیک بھی ہو جائیں گے نہیں کرے گا تو جیسا ہوگا ان کی قسمت پر کم سے کم اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی سیوہ کریں آپ نے ان کو سمجھایا ہے بہت سمجھایا ہے نہیں مان لے یہ تو ایکٹ پڑھا ہو بھی لے کے کیوں گئے علاج کیلئے لے کے گئے اپنا پیاسہ خرچ کیا انہوں نے ٹائم دیا ان کو علاج کرایا آپ کچھ کنڈیشن ٹھیک ہے پہلے تو بیٹھ بھی نہیں پاتے تھے اب اپنے سارے بیک تھے تو ہوئے اس کے باوجود بھی یہ بانہ بڑھا جان چھوڑانے کو بس میرے کو نہ رکھنے پڑے ہیں صرف یہی کارن ہے کہ آپ کو بینہ بتائے لے کے ہم آپ ہی مانگ لیتے ہیں کہ چلو لے کے رکھ لو یار یعنی اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں کم سے کم یہ تو کہہ دیں گے کہ ہاں ایک لڑکا ایسا ہے جس نے کیمرے پہ یہ بات بول دی کہ ہاں جی چلو ٹھیک ہے ساری گلتیاں ان کی ہے میں اپنے پتہ کو رکھنے کو تیار ہوں کیا کون سر میں تو یہ سوچوں گا کہ اگر آپ میرے بڑے بزرگوں کو بلائیں تو زیادہ بیتری ضرورت کیا ہے بیٹے آپ ان کے بڑے بجرگوں کو یہ بڑے بجرگی تو کھڑے سارے یہ سارے عمر میں آپ سے بڑی چھوٹے ہیں چھوٹے بھی ہیں یہ بڑے ہیں مگر یہ تھوڑے دوسرے مانگ کہہ رہے وہ سب کچھ اس طرح سے اُلٹا سیدھا بول کے سب کچھ کر رہے وہ اب یہ آپ کے سامنے کتنی باروں نہ جھوٹ بولا میری بات سنو آپ کے رو ایک کلو چاول دیا پتھر تھے پھر بھی ہم نے کھائے پیٹ میں تو چلے گئے نا چلے گئے نا پیٹ میں احسان پتھروں سے کیوں کرنا اگر کسی چیز اگر کچھ دنیا تو ڈنگ کی تیز دے دو نہیں تو پتھر خوا کے کیا آپ کو بتاؤ میں دے دیتا ہوں اگر آپ کے بعد دو بچے فالتو ہوتے ان کو روٹی نہ کھلاتے سر وہ تو سامنے گھڑا آپ کے نہیں سامنے گھر کے بزورگوں کو بلاو سامنے ساری ٹرانسپیرنسی آجے گی آپ ایک جنگہ مت دیکھو نا نہیں نہیں ماننا تو تب ہوتا جب آپ کو گھر سے باہر نکالا ہوتا فیلال تو آپ ہی اپنے پتا جی کو اندر نہیں لے کے جا رہے آپ کی کوئی بندہ کیا مانے گا یہ بتاؤ سر ایسا ہے ابھی کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا میرے بڑے حضور گئے تو زیادہ بہتری ہے کیونکہ ٹرانسپیرنسی یونی سے ہوئی آپ کو لگتا ہے کہ جتنے لوگ یہاں پہ سارا دیکھ رہے ہیں ان کو یہ نہیں لگ رہا ہوگا کہ کیسا لڑکا ہے اپنے پتا کو بھی گھر رکھنے بلکل سر کیونکہ انہیں ساری سیچویشن کا پتا ہے کہ یہاں کچھ ہوا تھا کس کس کو بتا ہے یہاں تقریباً سب کو بتا ہے یہ نہیں تھے موکے پہ جی کون کون تھا موکے پہ بتاؤں ان سے پوچھ لیتے ہیں یہاں جون سے گھر ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے کیا 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 نہیں کیا یہاں دو پہری میں جسٹم لے گئے گئے تھے لگ بھر اس ٹیم کوئی نہیں تھا جسٹم کیا ہوگیا ہے تو کچھ چپکا تھوڑی ہوا تھا ان میں یا تو کوئی دس بیس لاکھ بھی ساتھ لے گئے آپ گھر جی ایسے لے گئے جیسے ڈکیتی ہو جاتی ہے پتا کوئی تو لے گئے تھے علاج کروانے کے لیے گئے تھے لیا ہے چھے مینے بعد اس میں دکت کیا ہے ان کے پاس تھے نہیں نا آگے نونے بھی بیجوئے تھے اپنے سیر سے بھی دکھارا تھا دکت کیا ہوئی اس میں مجھے تو بتا دو ہاں بھائی بلکل ہے میرے تو پھر نو میں نو سال تبھی اتر رہا تھا ڈکیت کی جان کتنے کروڑا روپے ہوگا سر میرا تو بینک بیلنس آپ نے چیک کر لیا ہوگا سر نہیں اب تو محنت کرتا ہوں بھئی آسو دو سو جو ملتے کام کرنے کے لیے کیا دکت لگ رہی ہے جو کہہ رہے ہیں ان کی پتنی نہیں رکھنا چاہتی ہے اس کی نیت میں کھوٹ ہے جی اس کی نیت میں کھوٹ ہے یہ چاہتا ہے بڑے پریبار کے کٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو کہیں لے پاس پاس جا رہے ہیں ہم تر کو مینے کے دے دیں گے اور تو آرام سے بیٹھ اور سیوہ کر بس یہ چاہتا ہے کام کرنا چاہتا ہے اس کی نیت ایسی لگ رہی ہے سر ان کو جواب دو نا موں پہ کہہ دو کہ جی ایسا کچھ نہیں ہے میں رکھنے کے لیے تیار ہوں سر ایسا ہے میں ان لوگوں کو کوئی جواب نہیں دینا چاہتا کیونکہ یہ نہیں سمجھ پائیں گے اور یہ صرف اپنی اڑی پیڑے پیتا جی کو جواب دینا چاہو گے پیتا جی کو تو بلکل صاحب جواب ہے جی کیونکہ جو انہوں نے کرکھا وہ انہوں پتہ ہی ہے بس اس کے لئے اب وہ کیا کرنے لائک لگ رہے ہیں آپ کو بھی آپ کے گھر آ کے آپ کا کیا نقصان کر سکتے ہیں وہ نہیں میرا کوئی نقصان نہیں میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا مارا مگر یہ ہے کہ میں ابھی کے لئے کچھ نہیں کر پان گا اس کے لئے معافی چاہوں گا بلکل آپ میرے بڑے بزرگوں کو بلاو ان کی بھی آپ ریویو لیو اس کے بعد ہی بات ہوئی گی سر میں تو یہ کہہ رہا ہوں پتہ آپ کے بڑے بجرگوں کو بلا کے اگر بڑے بجرگ بھی یہ فیصلہ کر دیں گی ان کو رکھ لو پھر بڑے بجرگ میں ایک بار ہی بات ہو شروع سے بات کھولے تاکہ میں غلط ہوں میری پانی میں مدانی مارنے کا کوئی فیدہ ہے پہلے یہ بتاؤ لسی بنے کی اس کی سر اب وہ تو بڑے بجرگی بتاؤں نہیں بڑے بجرگ کیوں اتنی تو سمجھ آپ میں بھی لگ رہے پانی میں مدانی مارنے کا کوئی فیدہ ہے یہ بتاؤں سر آج جوڑ کے فیریکویسٹ یہ ہی ہے کہ میں اس ٹیم کچھ نہیں کر پاؤں میں میری کو سنے گا اچھا مجھے یہ بتاؤں پاون ہے آپ کا نام پنکا جی کل کو یہی ستیتی آپ کے ساتھ بن جائے یہی لوگ یہاں کھڑے ہوں گے کیا کرو گے اس دن آپ کو یہ دن یاد آئے گا اس دن ہو سکتا ہے آپ ہمارے کو ڈونڈو ہم بھی ہمارے جیسے بھی کوئی نہ آپ آئے پھر کیا کرو گے سر ایسا ہے سمیں بلوان ہوتا ہے تب ہی تو بول رہا ہوں ٹھیک ہے سمیں بلوان سمیں بلوان ہے کہ سمیں کا کچھ نہیں پتا کب تب ہی بول رہا ہوں کہ سمیں بلوان ہے آپ بلوان میں بلوان نہیں ہوں سمیں بلوان ہے پیتہ جی تو آج ہے ہوں سکتا ہے کل نہ ہوں لیکن دس سال بیس سال وقت جب آپ کے ساتھ یہ ستیتی بنے کی کیا کرو گے سر سمیں کی بات ہے اس میں میں بھی کچھ نہیں کہا پانکا سر جب یہ نہیں پتا دو منہ ہوگا تین منہ ہوگا جب یہ آنسے لے گئے اس کے بعد آپ کو ان کی حالت جانے کے اور آنے کے بعد کچھ بیٹر کچھ کچھ نہیں ہے سر وہیں کا وہیں ہے اس سے لاکھ درجے تو میں نے کرکھی تھی یہاں سے پانی کر کے اب کر کے دکھاؤ نا اب کر کے دکھاؤ نا اب کر کے دکھاؤ یہ دیکھو سب لوگ یہی بات بول رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ سب غلط ہے صرف آپ اکیلے ٹھیک ہے میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی بات یہ کہنا چاہتا ہوں جتنے لوگ یہاں پہ ہیں کوئی ایک آدمی ایسا دکھا دو جو ہاتھ کھڑا کر کے کہ امیشہ چھوٹے کی غلطی نکلتی ہے کیا ہوگا کسی نے فانسی تھوڑی چڑھانے آپ کو کوئی یہی تو کہہ دیکھا کہ آپ کی غلطی بھی اس کو ٹھیک کرلو چھوٹے کی نکلتی ہے چاہے بڑے نہ کھڑے خود رکھو آپ بڑھپن دکھاؤ نا بن جاؤں بڑے چھوٹے سے بڑے بن جاؤں بڑے جب آئیں گے تو بڑھپن سب بتائیں گے اپنا اپنا جی اس سے کیا ہوگا بلکل ہوگا سر وہ ابھی میں اس پر بولن سکتا اس ٹیم تو آپ مجھے بھی جا رہے ہو میں آپ کو کیا جا رہا ہوں میرے کوئی بات ہوں میں نے آپ سے بانٹنا ہے کچھ میں کیا جا رہا ہوں بڑے بزرگوں کو بلا لو بات کر لیں گے آپ پھلا رکھنے کو تیار نہیں نہیں پلیس تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک یعنی اسی کو شاید کلیو کہتے ہیں کہ پتا گھر سے باہر ہے سمان یہ دیکھی یہاں پر پڑا ہوا ہے پانی کی بوتل گلاس یہاں رکھا ہوا ہے لیکن ان کو وہ گھر پر لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے سوال صرف یہ ہے کیوں تیار نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جی مجھے بھی نہ بتائیں ان کو لے گئے تھے اگر ان کی نیت ٹھیک ہو ان کی نیت سچی ہو بگوان کو اچھا یہ مجھے یہ بتاؤ بگوان کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہاں یا نہ نہیں مانتے بگوان کو جی کیا بتاؤں میڈیا کے بھی چھوٹے بھائی میں تو جب آپ نے جب آپ نے یہ مکان بنایا ہوگا سنو بھومی پوچھن کیا ہوگا نہیں کیا لینٹر ڈالا کوئی لڈو لڈو کچھ نہیں بانتے بھگوان کو مانتے ہو کہ نہیں بانتا ہوں سر بھگوان کو مانتے ہو مگر بھگوان آپ کی بات سن کے خوش ہو رہا ہوگا صرف یہ بتا دوں سر وہ تو سمیہ کی بات نہیں فرسو میں کی بات میں تو یہ بھگوان خوش ہو رہا ہوگا کہ نہیں ہو رہا ہوں سر میں یہی تو کہہ رہا آپ اس طرح ہیں اس اس ٹیم پہ وہ بات کر رہے ہیں جو بہتار ہیں آپ آپ میڈیا لانگ ٹائم رکھیں گے ختم کر دو آپ بولو کہ جی میں اپنے پیتا جی کو گھر میں لے کے جارہو ختم کرو اس بات بڑے حضور گائیں گے بات ہو جی آپ نہیں لے کے جانا چاہتے ہیں سوری ابھی کے لیے پھر ہم کچھ انتظام کروائیں اب بہو جی پھر ہم کچھ انتظام کروائیں ان کے تو بس کی مجھے کانی لگنی رہی کرا تو سر کیا گرا سکتے ہیں مجھے یہ بتاؤ سر یہ کہہ رہے میں بھگوان کو مانتا ہوں کہ بھگوان خوش ہو رہا ہوگا ان کو دیکھتے ہیں چلو یہ ان کی اپنا نہیں میسے بتاؤ بھگوان خوش ہو رہا ہوگا باقی ایسے نہ دکے سے سیوا کرائی جاتی نہ کی جاتی ہے یہ بات آپ کی سچی ہے بلکل ٹھیک ہے نا جی تو میں ان کو میرا کہنا منیجر دوست ہے میں ابھی روم دلواتا ہوں تمہیں لے کے چلے پھر ان کو چلو جی اب یہ بھی انتظام اب کرنا پڑے گا سپوتر ہیں پوتر ہیں بیٹے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے پتا کو نہیں رکھ سکتا اور کارن آپ نے سنی لیا مجھے اس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن فیلحال اب ان کو بھی آشرم میں لے کر جانا پڑے گا کیونکہ وہ وردہ آشرم اسی لیے بنے ہیں کہ جب ان جیسے بیٹے سامنے ہوتے ہیں بہویں سامنے ہوتے ہیں بچے سامنے ہوتے ہیں تو پھر ظاہر طور پر جو ان جیسے پتا ہیں ان کو لے کر جانا پڑتا ہے وردہ آشرم میں بہو جی کیوں رو رہے ہو آپ کا انتظام رہنے کا ہی تو کرنا تھا کروا دیتے ہیں رو کیوں رہی ہو یہ بتاؤ آپ کو وردہ آشرم چھوڑ دیں رہ لوگے کوئی دکت ہو نہیں وہاں پہ رہ لوگے بھائی صاحب ضرورت نہیں ہے ٹھیک آیا میں نکابتی جاؤں رکھ لیں گے اور یہ دیکھئے یہ بھی ان کے بتیجیں ہیں یہ رکھنے کو تیار ہیں بھائی آپ پتا جی رو رہے ہیں سارے لوگ یہ دیکھو کھڑے ہیں یعنی کوئی فائدہ ہے ان باتوں کا کرنے کا آج نکال کے دکھاؤ نا میں کہہ رہا ہوں آج نکال کے دکھاؤ وہ آنسو کس کام کے جو کسی نے نہیں دیکھے وہ آنسو کس کام کے پتا یہاں پہ رہے ہیں بھتیجہ یہاں پہ رہا ہے سب کی آنکھیں بند کر دو آپ وہ ریل رہا ہے وہ ریل رہا ہے آپ کیوں نہیں رہے ہیں یہ بھائی صاحب کے چیرے بھائی صاحب میں ابھی سانتوں بھی میں کہہ رہا ہوں آپ کیوں نہیں رہے آپ رو کے دکھاتے تو پتہ لگتا کہ آپ کو اس بات کا رونے رونے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اندر کی بھاونہ ہی ساری لے کے جاؤں گا اندر کر کے دکھاؤں نا ایسا میں آپ کو کہہ رہا ہوں آرہے چھوڑا ایسی تیسی کروا گے بڑے بزرگ یہ سارے بڑے ہی تو کھڑے چھوٹے کھڑے ہیں میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہو نا میڈیا لمبا کھیچنا چاہتا ہے آپ فول شروب لگا دو یہاں پہ کہہ دو کہ بھائی صاحب میں یہیں پر بند کروارو اس کو لے کے جاؤں گا ابھی اندر میڈیا کو ہو جاتے ہیں یہ ادھارن آپ سب کے سامنے کس طرح سے ایک پیتا اپنے گھر سے باہر اپنے بستے کے ساتھ پانی کے ساتھ گلاس کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے اور بھتیجہ یہ کہہ رہا ہے کہ وریدہ آشرم جانے کی ضرورت نہیں ہے میں انہیں لے جانے کے لیے تیار ہوں تو یعنی کی اور بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ میڈیا بات کو لمبا اس لیے کھیچ رہا ہے کیونکہ میڈیا کو ٹی آر پی چاہیے ہم نے کہا بھئی ٹی آر پی بند کروا تو کیا دکھت ہے ان کو اندر لے جاؤ بہو جی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں کوئی دکھت ہو نہیں نا ان کو آپ کہاں رہتے ہوں مارا نرمل بھی آرگر ہے کیا نام آپ کو آمن یہ اس طرح کی ارکتیں کیوں کر رہے ہیں بھائی آپ کو کسی کے بات کوش نہیں کہا سکتے میرا اپنا کام آفائنس اب دیکھ سکتے ہو کہ یہ بھتیجہ ہے وہ فیلال یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انہیں ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہوں لیکن جو بیٹے شریفان جی ہیں وہ منع کر رہے ہیں کہ میں لے جانے کے لیے تیار نہیں ہو آپ سبھی لوگوں سے اپیل کی جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں اتنے بڑے مکان کا کوئی فائدہ نہیں جس مکان میں بزرگوں کے لیے جگہ نہیں بلکل اس میں تو کوئی غلط بات نہیں یہی تو کھٹا گرا دماغ میں کہ اس نے مکان کیسے بنا لیا میرا پورے خاندان کی سوچ ہے کہ میں میشہ سڑکوں پر پڑھا رہا ہوں کبھی کسی نے یہ سوچ نہیں رکھیا کہ نہیں یار اس بندے کی بھی کوئی تھوڑی سی آلپ کری جائے مگر نہیں اب محنت کر گیا بنا لیا تو اب یہ بھی کھٹا کر آئے گئے یہ اتنا بڑا کیوں بنا لیا میں کہہ رہا ہوں اس میں ایک کمرہ نہیں ہے کہ پیتا کے لیے بلکل تھا سر میں نے چھے مینے پورا کراتا سر مگر پھر وہی بات آتی ہے کہ بڑے بزرگ آپ پھر وہیں آپ بھی بڑے ہو مگر میرے بڑے بزرگوں کو بلاو تب بات کرنا سر تو فیلحال معاملہ آپ نے دیکھ لیا سمجھ لیا آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو شیئر بھی کریں اور فیلحال جو اور انکل جی انہوں کروں باہر کٹ دے پہ انہیں چنگی گا لے گی ہے بلکل جی بلکل گلت ہے جس ماں پہ سیوانی نہ کرنی وہ پتر ہی نہیں ہے وہ جائندہ مالکہ نہیں ہو سکتا وہ سب تو ضروری ماں باپ سیوہ اسی لیے ساڑھی الاد اندیب ساڑھی سیوہ کرے گی ساری ہمارے اگر اس طرح سے بچے کریں تو کم سے کم ان کے اوپر شرم ضرور سماج کو آنی چاہیے آپ اتنی دیر سے پوری کھانی دیکھ رہے ہیں کیا لگ رہے آپ کو معاملہ باپ ہے اس کا پھر بھی اس کو رکھنا چاہیے بیمار آدمی ویسے ہی ہے جو یہ تو لوگ ویسے بھی دانپن کرتے ہیں مندر گردواروں میں جی کیا بگوان خوش ہو رہا ہوگا جس پر بلکل نہیں یہ تو سرسر گلت ہو رہی اور یہ کہہ رہے ہیں سارے پڑوسیوں کو پتہ ہے میرے سب بڑی نجائج ہوگی ہے پہلے کیا ان کے لائف میں یہ تھا کیا نہیں مرکو تو پہلے اب تو پہلے بمار آدمی تو اس کو سیوہ کرنا چاہیے باپ ہے سرسر گلت ہو رہے جی آپ کو لگ رہے صحیح ہو رہی ہے صحیح تو نہیں ہے جی اس سے تو ملکی مغول اور یہاں کبھی خراب ہوگا سب اگر ایسے سوچیں گے تو ماں باپ سماج میں کیا سندیج بلکل غلط سندیج جائے گا بہت زیادہ گلت جا رہا ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جس بچے نے ایسا دیکھنے کے لیے نہیں چاہیے پر ہم کہیں اس کو بھی ایسا نصیب دیکھیں ایسا اس کو بھی سید نصیب ہو جائے بلکل ایسا گلت ہویا بہت زیادہ گلت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے کا پورے جو سماج کے لوگ ہے سب ہی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے ان کے بیٹے کو چھوڑ کے سب کو یہ لگ رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے نا جانے بیٹے کو ایسا کیوں نہیں لگ رہا ایک بار پھر پوچھ لیتے ہیں اب تو سب بول رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں جس سے مرجی پوچھ لو سب کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہو ابھی بھی دل پہ پتھر کی جگہ فول رکھے ان کو اندر لے جاؤ وقت ہے ہو سکتا ہے بھگوان یہ سوچ لے کہ چل اس میں دیر سے یہ صحیح اکل آگئے اور اپنے پتا کو گھر لے گیا سر جلوس تو نکل گیا بڑے بائی صاحب نے نکل گیا میں نے تو آپ کو شروع میں موقع دیا تھا نہیں نہیں میرے بڑے بائی صاحب نے جلوس تو نکلوا لیا تو میرا پورا خاندان بھی کٹھا کر لو میرا پورا خاندان بھی کٹھا کر لو نا آپ کو بھی تو پتہ لگ جائے کہ کہاں کون کیا فرق کیا پڑے گا بلکل بہت فرق پڑے گا سر سچائی بلکل ٹرانسپیرنسی ہے تو یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں آپ کو لگ رہے ہیں کہ سماجیک طور پر جن کو لگ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے وہ سب غلط نہیں میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہا مگر میں بار بار ریکویسٹ ہی کہہ رہا کہ اب میرے اوپر ٹھیک رہا فوٹ نہیں بجائے ایک بار میرے گھر کو بڑا گو تو بلا ہو اس سے ہوگا کیا یہ تو بتا دو وہ تو سمیہ بھی ہوتا ہے سر یعنی آپ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو پھر بار بار وہ ہی روڑ بڑا دارے سر آمدھ میں کہہ رہا ہوں نہیں تیار رکھنے بار بار سر وہی کر رہے ہیں نہیں رکھنے کو تیار نہ آپ بار بار وہی کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں نہیں رکھنے کو تیار نہ بار بار ایک فیلحال انکل جی جانے کے لیے تیار ہو پہ تیجے کے ساتھ کوئی دکت تو نہیں ان کے ساتھ ترہا لوں چلے جاؤ گے اب بیٹا اگر بلائے دوبارہ تو پھر آنا چاہو گے نہیں نہیں آنا چاہو گے لوگوں سے کچھ کہنا چاہو گے کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پتا نے پیدا کر دیا لوگوں سے کچھ کہنا چاہو گے گا گلتی تھے کبھی سوچا تھا یہ دن بھی آئے گا جاسا پیدا ہوں گے یہ آپ نے گودھ میں اٹھائیا ہوگا سر پہ بٹھایا ہوگا کندے پہ جھلایا ہوگا کبھی سوچا تھا کہ یہ دن آئے گا کبھی یہ نہیں سوچا تھا اور شاید کسی نے بھی نہیں سوچا ہوتا میں نے بھی نہیں سوچا ہمارے جو یعنی میرے پتا تو اب زنیاں میں نہیں ہیں انہوں نے ایسا کیوں سوچنا تھا کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے شاید کسی نے بھی نہیں سوچا ہوگا لیکن جو یوہ اس سمیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ ضرور یہ سوچ رہے ہوں گے کیا ان کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے یہاں پر آپ کو میں کچھ ادھارن دینا چاہوں گا کچھ فلمیں ایسی بنتے ہیں جن فلموں کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ یہ فلم شاید حقیقت پر بنی ہے یہ بھی انہی فلموں کا ایک اگزیمپل نظر آ رہا ہے جہاں پر بیٹے نے صاف طور پر سیدھے طور پر یہ کہہ دیا کہ میں انہیں نہیں رکھ سکتا یہ میرے پتا کی غلطی ہے کہ انہوں نے مجھے پیدا کیا انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا یہ بات بھی انہوں نے بولی جو لوگ جو آپ نے سنی بھی ہم نے بات کی تو ان کو لگ رہا ہے کہ میڈیا جان بوجھ کر اس بات کو طول دے رہا ہے ہم نے کہا کہ آپ ان کو گھر لے جاؤ اس میں طول لے جانے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے لیکن فیلحال وہ اپنے گھر پر رکھنے کو تیار نہیں ہے لیکن جو اور سگے سمندی رشتے دار ہیں وہ رکھنے کے لیے تیار ہے سر بتیجہ رکھنے کے لیے تیار ہے مجھے لگتا ہے کہ کم سے اتنا معاملہ ختم ہے کیونکہ وہ رکھنے کے لیے تیار میرے حساب سے تو مجھے پرشاہ سن کی مدد ملنی چاہیے میں تو کوئی نہیں کے گھر میرا نہ چاہیے میں نہیں چاہوں گا کہ یہ کہیں اور بھی جائے مجھے پرشاہ سن کی مدد ملے کہ یہ انہی کے گھر میں رکھا جائے اس پہ ویسے میں آپ کو قانون اور نیم بتا دیتا ہوں اگر ان کے پتا جی ان کے خلاف شکایت دیں تو پروپر کاروائی ہو سکتی ہے اس میں یہ بھی ایک پرویزن ہے سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن ہے کہ کوئی بھی بچہ اپنے پتا کو ماں کو گھر سے باہر نہیں نکال سکتا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں چاہیں گے بھی اسی کاروائی ہو جیسے بھی ہو جی دیکھو میں تک ہوں گا اس کے پیت آیا ہے اس کے پاس ہی رینے جیسے مرجی رہے ہو بھردہ اشرم وغیرہ اگر چھوڑنے کی بات آئے تو میرے خیال سے شاید پارلائس میں کبھی وہ نہ کر سکتے ہیں بھردہ اشرم میں تو یہ چلتے پھیڑتے بجرکی تو کوئی کر سکتا ہے وہاں پر بھی پر یہ جیسے بیمار آئین کا کون کر دے گا ان کا تو بیٹا بھو ہی کر سکتے ہیں اس کنڈیشن میں تو ان کو ہی سر آپ کو نہیں لگتا ہے ایسے سماجیک بہشکار ہونا چاہیے بلکل سر ہونا چاہیے میں تو کہتا ہوں جو جو لوگ دیکھ رہے ہیں جو لوگ ہی اس سے لڑکے سے کام کراتے ہیں کسی کو اس سے کام نہیں کرنا چاہیے اور اس کی وائف نے بیوٹی پالا کی شوپ کھلی ہو سامنے گھر میں اچھا کام ہے اس کا سب منیاری کا سب سمانیس کندر ہے میں کہتا ہوں مولے پڑوس کی لیڈیز کو بھی اس کے پاس بہشکار کرنا چاہیے جو اپنے ماباب کو مانتے ہو تو ان کو ان کی مدد ان کو کہنا سمجھانا بھی چاہیے اگر جو ان کی مانتے ہیں کہ بھئی آپ ان کو رکھو جو ان کو سمجھا سکتے تو وہ سمجھانا بھی چاہیے کہاں بھی اس کو رکھو چلو ان سے پوچھ لو وہ جب اس پر کمائی تھی اس پر پیسا تھا چار ٹکی کھاتا چار ٹکی کھاتا پر اب تو اس کے پاس نہیں ہے کچھ اب تو اس کے روٹی روٹی چاہیے اسے وہ بھی نہیں چاہیے اور وہ تیرا فرجیں دینا اس کو روٹی بھی دینی اور دعائی بھی دینی کیوں کہ مالکے چاہٹ ٹکی چاہٹ ٹکی بھی مانگتے ہیں ایک ہونٹ بہو جی چاہٹ ٹکی بھی مانتے مانگتے ہیں تو کیا برائی ہے آپ کے بچے بھی تو مانگتے ہوں گے بچے بھی تو مانگتے ہوں گے سر کیا کہاں اپنے بچہ پکھی آپ نے بھی بچپن میں کہا ہوگا کہ ڈیڈی میں نے چار ٹکی کھانیاں نہیں کھلا ہی انہوں نے آپ بات کو لمبا بتا رہے کیونکہ اب سمجھ نہیں پارے ارنہ آپ صرف ایک سیڑ کا پلڑا باری کرتے ڈای کس SMG Dong ڈاڈانیل ڈای کس told ڈای کس ڈای کس ڈای کس ڈای اپنے آپ اپنے آپ گودی بھر کے گئے ہیں پلان تھا دو دن پہلے اور اپنے آپ پلان کر کے وہ لے کے گئے وہ بیٹھے ہمت ہوتی نا میرے ناند کی مارے گھر سے لے کے جاتے دکت یہ کہ ناند کو مارے گھر سے لے ستی پیارتے ہاں بھی ہم لے گئے ہم خوشی خوشی بیشتر آج خوشی 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 رکھ لو جب اس گلتی کھریا انہوں نے جب ہمت نہیں تھی رکھنے کی ناند میرے گھر سے لے ستی نا میں خوشی خوشی بیشتر خوشی خوشی آج اندر آنڈی کوئی کمی نگری وہ بندہ صحیح نہیں ہے کسی چیز میں صحیح نہیں ہے پہلے چلتا تھا تب بھی صحیح نہیں ہے اور آج تو کیا صحیح ہوگا جو بیٹھے وہ بھی صحیح نہیں ہے اگر کل کوئی دن آپ کے ساتھ آگے میرے پاس آگے نا کوئی بات نہیں مر جن کوئی دکت نہیں ہے بھائی صاحب کچھوں کیسے چیز میں صحیح نہیں ہے کس چیز میں صحیح نہیں ہے ہی تو لے گی تھی وہ ہی لاج باستہ ہی تو لے گا گیا تھا ہمیں بہت بات کر دھر بات کر دھر بات کر دھر بات کر سمجھ کی نا لگائی ہے لگائی کی طریقہ رہا ہو فیلحال یعنی کی پریوار میں کس طرح سے دونوں طرف محول بگڑا ہوا ہے اب یہ سمجھ نہیں آرہا بہو جی اب ان کو بتیجہ لے جائے گا یا ہم کسی آشرم میں انتجام کریں بات کر کے ابھی بتا دو ابھی تو ہو جائے گا کام بتیجہ کہہ رہا ہے کہ آشرم میں ہم نے نہیں بھیجنا میں لے کے جاؤں گا ساتھ میں ہم اپنے آپ کر لیں گے سارا خود ہی کریں گے خود کریں گے تو فیلحال جو رشتہ دار ہیں وہی شاید ان کو رکھیں گے اور آپ سبھی صحیح اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پتہ لگ بائے کہ کس طرح سے کرنال میں جو راجہ کرن کی دھرتی بھی جسے کہا جاتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ بھی ہس رہے ہیں انہیں لگ رہے گی یہ مزاک ہو رہا ہے لیکن یہ مزاک نہیں ہے دوستو یہ ایک حقیقت ہے کرنال کی تیتیس نمبر گلی میں ہم اس سمیں کھڑے ہیں کرنویہار علاقے کا نام ہے مکان بہت بڑا ہے لیکن پتہ کے لیے اس میں ایک کمرہ ایک باتھروم ایک ٹوائلٹ نہیں ہے اور نہ ہی ان کی سیوہ کر سکتے اور روٹی کھلانے سے تو بلکل منہ کر دیا آپ سبھی سے اپیل کی جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں 924 میں ہوں اکرشن اپل کرنال سے آپ سبھی کے ساتھ لائیو دھنیا بھائی